السلام علیکم آپ سب کو میرے چینل اردو سینٹر میں خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپ ڈیٹس تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں خوف اور تجسس میں لپٹی ایک جن کی پورسرار داستان شیطانی چال پارٹ نائن اینی پوری قوت سے آتے جاتے مسافروں سے ٹکراتی ہوئی بھاگ رہی تھی وہ بھاگتی ہوئی پل اتری اور پھر اسی رفتار سے بھاگتی ہوئی وہ ریلوے ٹریک عبور کر کے دوسری طرف چلی گئی وہ اندھا دھن بھاگتی جا رہی تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کتنے لوگ بھاگ رہے ہیں کون کون اسے پکڑنے کی کوشش میں ہے وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں بھاگ رہی تھی وہ بھاگتی ہوئی سامنے وسی خالی میدان میں استادہ جھگیوں میں چلی گئی وہاں سے نکل کر وہ ایک سڑک پر چلی گئی اینی نے اس جگہ رکھ کر پیچھے کی طرف دیکھا دور تک اسے کوئی ایسا دکھائی نہیں دے رہا تھا جو اس کے تاقب میں بھاگتا ہوا آ رہا ہو اس جگہ رکھنے کی بجائے پھر وہ سڑک قبور کر کے دوسری طرف چلی گئی سامنے آبادی تھی وہ ایک تنگ گلی میں داخل ہو گئی گلی میں داخل ہوتے ہی اس نے بھاگنا بند کر دیا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے عویس سے رابطہ کرنا بھی ممکن نہیں تھا وہ گھبرائی ہوئی تھی اس وقت وہ کس علاقے میں تھی اس سے بھی وہ ناشنا تھی یہ تو اس کے علم میں تھا کہ وہ اپنے شہر میں آ گئی ہے یہاں سے وہ اپنے فلیٹ میں بھی جا سکتی ہے لیکن وہ اس شہر کے راستوں سے انجان تھی سامنے ایک بڑیہ چلتی ہوئی آ رہی تھی وہ ایک پرانے مکان کے سامنے رک گئی اس نے اپنا ایک ہاتھ دروازے پر رکھا اور گردن موڑ کر اینی کی طرف دیکھا اینی تقریباً اس کے پاس پہنچ چکی تھی اس گلی میں اس وقت وہی دو تھی کہاں جانا ہے تجھے لڑکی؟ اچانک اس کی پرہ سرار آواز اینی کی سماعت سے ٹکرائی اور اینی کے قدم اس جگہ جم گئے اس نے بڑیہ کی طرف دیکھا گلی میں اتنی زیادہ روشنی نہیں تھی کہ وہ اس کا چہرہ واضح طور پر دیکھ سکے بڑیہ کے اس سوال کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا گھبراو مت مجھے بتاؤ کہ کہاں جانا ہے تمہارے چہرے کی گھبراہت اور خوف اس بات کی چوگلی کھا رہے ہیں کہ تم بہت پریشان ہو اس شہر میں انجان ہوں راستہ بھول گئی ہو کیا؟ نہیں ہاں ہاں راستہ بھول گئی ہوں اچھا اندر آ جاؤ بڑیہ نے دروازے پر اپنے ہاتھ کا زور دیا تو وہ دروازہ کھل گیا گھبراو مت میں اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں جب تک دل چاہے رک جانا اور چپچی چاہے چلی جانا پانی پیلو کچھ کھانا چاہو تو بھی کھالو بڑیہ کی بات میں جانے کیا اثر تھا کہ اینی انکار بھی نہ کر سکی اور کوئی اور لفظ بھی مو سے نہ نکالا وہ بڑیہ کے پیچھے اس گھر میں چلی گئی جوں ہی اینی نے اندر قدم رکھا اسے محسوس بھی نہ ہوا گھر کا ہر کمرہ روشن تھا بڑیہ اس کے آگے چلتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی وہ ایک کمرے کے سامنے رک گئی اس کمرے کا دروازہ بند تھا اینی اس کے پیچھے کھڑی خالی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی اسی اسنا میں بڑیہ نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا پہلی بار اینی کی نگاہ نے بڑیہ کا چہرہ واضح طور پر دیکھا اور جیسے اس کی روح کانپ گئی ہو بڑیہ کے سر کے سارے بال سفید تھے چہرہ جھوریوں سے بھرا ہوا تھا آنکھوں کے گرد سیاہ گہرے ہلکے تھے اور بڑیہ کے چہرے کا بائیں حصہ پوری طرح سے جھلسا ہوا تھا اینی کو اس کی طرف دیکھتے ہی خوف آ گیا مجھے دیکھ کر ڈر گئی ہو مٹ ڈرو میرا چہرہ جھلسا ہوا ہے اس گھر میں میں اکیلی رہتی ہوں اس دنیا میں میرے ایک بھائی کے سوا اور کوئی ہے بھی نہیں تم یہاں بیٹھ جاؤ میں ابھی یہ سامان اندر رکھ کر آتی ہوں بڑیہ نے اینی کو ایک طرف بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور ہاتھ میں پکڑے شوپر بیک کو لے کر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی اینی دیواروں کی طرف دیکھتی ہوئی پاس پڑے موڑے پر بیٹھ گئی اویس بھاگ رہا تھا وہ اس کوٹھی سے کافی دور نکل گیا تھا اچانک اس کے قدم رک گئے بائیں جانب ایک درخت تھا اور اس درخت کے ساتھ ٹیک لگائے شمک کھڑا تھا اویس تیزی سے اس کی طرف پڑا میری بیوی کہاں ہے جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے کہاں ہے مجھے جلدی سے بتاؤ کیا وہ ٹھیک ہے وہ اس شہر میں نہیں ہے کیا مطلب وہ اس شہر میں نہیں ہے تم نے کوچ میں اپنے شہر سے یہاں تک کا سفر ستائیس کلومیٹر کیا تھا نا وہ لوگ تمہاری بیوی کو پھر اسی شہر میں لے گئے تھے کیا وہ پھر اسی شہر میں ہے ہاں اس شہر کے ریلوی سٹیشن سے وہ ایک آدمی کو پل کے اوپر سے دھکا دے کر بھاگ گئی ہے کہاں بھاگ گئی ہے اور کس نے دھکا دیا تھا اس نے کیا وہ مر گیا ہے کہ زندہ ہے مرنے والا تو مر گیا ہے اینی کو اپنی جان بچانی تھی اس لئے اسے بھاگنا پڑا شمک نے جواب دیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا اس کے ساتھ عویز بھی چل رہا تھا اینی مجھے کہاں مل سکتی ہے شمک وہ تمہیں نہیں ملے گی آویز کیا کہا تم نے وہ مجھے نہیں مل سکتی کیوں نہیں مل سکتی کہاں ہے وہ تم دونوں کی راہیں الگ ہو گئی ہیں شمک کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا کہ جس سے آویز کو ظاہر ہو کہ اس بات کا تاثر اسے بھی ہے تمہیں یہ پتا ہے کہ وہ اس شہر میں نہیں ہے تو تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ کہاں ہے آویز چیخا چیخو مت اور یہ بات یاد رکھو آویز کہ کوئی تمہیں اکیلے چیختے ہوئے دیکھ سکتا ہے تم فیلحال اس شہر سے نکلنے کی کوشش کرو جتنی جلدی ہو سکتا ہے تم یہاں سے نکل جاؤ مجھے اینی کے بارے میں علم ہوگا تو تمہیں ضرور بتاؤں گا مجھے اپنی فکر نہیں ہے شمک میں اینی کو ملنا چاہتا ہوں شمک روک گیا اس نے گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور مطانت سے بولا اینی کو ڈھونڈنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا جاؤ اور اس شہر سے نکل جاؤ شمک یہ کہتے ہی اس کی نکاحوں کے سامنے سے تحلیل ہو گیا اویز پریشان مسترب اور اینی کے بارے میں سوچتا ہوا لاچاری سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر شدید کرب کے تاثرات تھے اویز سوچتا رہا کہ وہ کیا کرے اینی کو کیسے تلاش کرے اس سے رابطہ کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس کے موبائل فون میں سم کارڈ نہیں تھا اچانک اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ وہ اپنے اسی نمبر کا سم کارڈ تو یہاں سے بھی حاصل کر سکتا ہے اگر وہ اینی سے رابطہ نہیں کر سکتا تو شاید اینی اس نمبر پر اس سے رابطہ کر لے یہ سوچتے ہی اس نے دائیں بائیں دیکھا اور کچھ فاصلے پر ایک نوجوان کو چلتا ہوا دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکا اس کے پاس جا کر عویس نے قریب ترین اپنے کارڈ کی کمپنی کے دفتر کا پتہ پوچھا نوجوان نے خوش اخلاقی سے عویس کو آفیس کا پتہ سمجھایا اور عویس اس کا شکریہ ادا کر کے اس جانب چل پڑا وہ دفتر کا پتہ اس نوجوان کے بتانے کے مطابق اس جگہ سے دور نہیں تھا اس نے ابھی کچھ فاصلہ ہی تیہ کیا تھا کہ اچانک اس کی نکاح اس شخص پر پڑی جو ریوالور لے کر اس کے کمرے میں آیا تھا اور جسے اپنے کابو میں کر کے وہ کمرے میں ان دونوں کو بند کر کے فرار ہو گیا تھا عویس ٹھٹک کر رکیا اس نے اپنی نگاہیں گھما کر دائیں بائیں کا جائزہ لیا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی آس پاس ہے کے نہیں اسے اپنے پاس کوئی اس کا ساتھی دکھائی نہیں دیا وہ شخص متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا عویس نے سوچا کہ اس کی تلاش میں وہ اکیلا نہیں ہوگا بلکہ کچھ اور لوگ بھی فاصلے پر بکھرے ہوئے ہوں گے جو ہی اس نے جانے کے لیے اپنا موں پھیرا اس شخص کی اس پر نظر پڑ گئی اور وہ یوں عویس کی طرف بھاگا جیسے جس جگہ وہ کھڑا ہے وہاں کوئی بم پھٹنے والا ہے عویس کو بھی پتا چل گیا تھا کہ اس نے اسے دیکھ لیا ہے وہ بھاگا دونوں آگے پیچھے بھاگ رہے تھے بھاگتے ہوئے اس آدمی نے اپنا موبائل فون کان کو لگا کر کسی سے بات کی اور پھر موبائل فون کان سے الگ کر کے واپس عویس کے تاقب میں اور بھی تیز افتاری سے بھاگنے لگا عویس سر پڑ بھاگ رہا تھا اسے کوئی سمجھ نہیں تھی کہ کون سا راستہ کس طرف جاتا ہے وہ کس طرف بھاگ رہا ہے آگے کیا ہے بس وہ بھاگتا رہا وہ ان لوگوں سے جتنا بچنا چاہتا تھا وہ اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے اسی اثنا میں ایک تیز رفتار کار دھول اڑاتی ہوئی ایک طرف سے نکلی اور اس کے سامنے آڑی ترچھی کھڑی ہو گئی جس رفتار سے عویس بھاگ رہا تھا ممکن تھا کہ وہ بھاگتا ہوا کار سے جا ٹکراتا لیکن اس نے کمال ہوشیاری سے ایک جمپ لیا اور کار پھلانگ کر دوسری طرف چلا گیا جو ہی اس کے پیر زمین سے دوبارہ لگے اسے اپنا توازن سنبھالنا مشکل ہو گیا وہ بھاگتے ہوئے لڑکھڑایا اور گرتے گرتے پھر اپنے آپ کو سنبھال کر توازن سے بھاگنا شروع کر دیا اس کی رفتار پہلے سے بھی تیز ہو گئی تھی کار بھی اس کے پیچھے چلنے لگی بھاگتے ہوئے عویس ایک گلی میں داخل ہو گیا جو آدمی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ بھی گلی میں اس کے پیچھے داخل ہوا گلی زیادہ لمبی نہیں تھی عویس گلی سے باہر نکلا ہی تھا کہ وہی کار اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کار کے دروازے یک دم کھلے اندر سے آدمی نکل کر عویس کی طرف لپکے عویس نے اپنا رخ بدلا لیکن ایک نے جس لگا کر عویس کو پکڑ لیا عویس نے کوشش کی کہ وہ اس سے اپنے آپ کو چھڑا لے لیکن اسی اسنا میں دوسرے آدمیوں نے بھی اسے دبوچ لیا اور یوں بھاگنے کی پوری کوشش کرنے کے باوجود عویس ان کی گرفت میں آ گیا کار شہر سے ہٹ کر ایک ایسی عبادی میں موجود گھر کے سامنے رکی جہاں خال خال گھر دکھائی دے رہے تھے گھر کا گیٹ لکڑی کا تھا وہ کھلا اور کار اندر چلی گئے گیٹ پھر بند ہو گیا دور تک سناٹا تھا کار کا دروازہ کھلا دو آدمی دائیں بائیں سے نکلے پھر ایک نے عویس کو گریبان سے پکڑ کر باہر کھینچا پھر وہ اسے اندر لے گئے وہ کمرہ اتنا بڑا نہیں تھا اس کمرے میں ایک چارپائی اور ایک کرسی پڑی تھی وہ تین آدمی عویس کو پکڑے اس کمرے میں داخل ہوئے عویس کو انہوں نے چارپائی پر دھکا دیا اس کے بعد وہ تینوں آدمی ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بار پھر کاشف نمودار ہوا عویس نے اس کی طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا تمہاری بیوی کہاں ہے کاشف نے پوچھا مجھ سے پوچھنے کی بجائے اس سوال کا جواب دھکا دے کر کسے مار دیا ہے اس کی زندگی تو تم اب ختم سمجھو لیکن تم بھی نہیں بچو گے عویس بہت برا کر دیا ہے اس نے اس نے میرا دوست چھین لیا ہے یہ سب تمہارا کی آدھرا ہے کاشف تم ہی اسے لے کر گئے تھے تم نے دوستی کے نام پر مجھے دھوکہ دیا ہے تم دھوکے باز ہو تم کیا جانو دوستی کیا ہوتی ہے مجھے بار بار دوستی کا مت سناو عویس اور یہ دھوکہ کیا ہوتا ہے تمہاری بیوی نے میرا دوست کاشف کو اسد کی موت کا بہت ہی دکھ تھا وہ اس کے سامنے کھڑا چیخ رہا تھا تم سے دوستی کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تم کو کیا پتا دوست کیا ہوتا ہے اور جس دوست کی موت کا غم تم مجھے سنا رہے ہونا مجھے یہ بھی تمہارا ڈھونگ ہی لگ رہا ہے تم جانتے ہو کہ وہ کس کا بھائی تھا عویس مجھے یہ جان کر کیا لینا ہے کہ وہ کس کا بھائی تھا مجھے صرف اینی کی پریشانی ہو رہی ہے تم نہیں ہم دونوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے کاشف ابھی پتا چل جائے گا تمہیں آویس تمہاری بیوی کو ہمارے آدمی کتوں کی طرح ڈونڈ رہے ہیں دیکھنا اس کا کیا حشر ہوتا ہے اسد کی موت کا ایسا انتقام ہم تم لوگوں سے لیں گے کہ عبرت بن جائے گا ہمارا انتقام اگر میری بیوی کو کچھ ہوا کاشف تو یاد رکھنا میں تم لوگوں کا وہ حال کروں گا کہ تم لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تم مجھے کالش کے زمانے سے جانتے ہو کہ میں نیڈھر بھی ہوں اور دشمنی نبانا بھی جانتا ہوں یہ نوبت ہی نہیں آئے گی آویس کہ تم ہمارا کچھ بکار سکو تم صرف برا ہوتا ہوا دیکھو گے کاشف نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور اپنے آدمیوں کا اشارہ کر کے وہ کمرے سے پیچ تاب کھاتا ہوا باہر نکل گیا اس کے جاتے ہی اس کے آدمیوں نے آویس کو پکڑا اور رسی کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کرسی پر بٹھا دیا اور پھر کرسی بھی اس کے ساتھ باندھی اب وہ لوگ سب کمرے سے باہر نکل گئے کمرہ پوری طرح اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا آویس کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کب سے اس کمرے میں رسیوں کے ساتھ بندہ ہوا کرسی پر بیٹھا ہے وہ تھک چکا تھا اس کے جسم میں درد ہونے لگا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی اسے کھول دے کیونکہ اس طرح بیٹھنا اب اس کے لئے ناممکن تھا رسیاں توڑنے کے لئے وہ کئی بار زور آزمائی بھی کر چکا تھا وہ بلند آواز سے چلایا کوئی ہے یہاں کوئی ہے اس جگہ مجھے یہاں سے نکالو جو ہی آویس چپ ہوا ایک بار پھر سکوت اور سناٹے نے اس جگہ ڈیرے جمع لیے اسی طرح کچھ اور وقت گزر گیا کمرے کا دروازہ کھلا تو باہر سے روشنی اندر آئی کمرے میں وہ تین آدمی آئے اور ایک نے کمرے کی ٹیوپلائٹ روشن کر دی مجھے کھولو میں کہتا ہوں تم لوگ مجھے کھولو اس کے سامنے کاشف کھڑا اسے گھور رہا تھا کیوں کھولیں تجھے تکلیف ہو رہی ہے کیا مجھے کھول دو کاشف کیوں باندھا ہے تم نے مجھے اب مجھ سے تم کیا چاہتے ہو تمہاری بیوی نے میرے دوست کو مارا ہے اس کی جان لی ہے تم دونوں ہی اب مارے جاؤگے تم سے تمہاری جان چاہتے ہیں ہم اس انتظار میں ہے کہ تمہاری بیوی مل جائے اور تم دونوں کو ہم موت کے حوالے کر دیں تم مجھے کھول کر تو دیکھو تمہیں کیسے کتے کی موت ماروں گا میں کاشف کاشف نے یہ سنتے ہی پوری قوت سے عویس کے موپر گھوسا رسید کر دیا کہ عویس کرسی سمیت نیچے گر گیا اس کا بائیں طرف سے ہونٹ پھڑ گیا اور خون باہر نکلنے لگا مجھے مارنے کی بات کرتے ہو تمہاری اتنی حمد اتنی جرت کہ تم مجھے ایسا کہو جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو کسی کا خون کرنا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے کوئی مکھی مار دی اور تم مجھے غصہ دکھا رہے ہو مجھے کھول کر بات کر بزدل کتے تمہاری ہڈیاں توڑ کر تمہیں اپاہج بنا دوں گا اب تمہاری موت ہی تجھے یہاں سے آزاد کروائے گی عویس پھر دروازے پر ایک کوڑ چہرہ دکھائی دیا اس کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ تھی اس نے سر پر ٹوپی رکھی ہوئی تھی اس کی آمد کے ساتھ ہی وہ چاروں سیدھے کھڑے ہو گئے جبکہ عویس اس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ شخص عویس کے پاس چلا گیا اس کی منڈک جیسی آنکھیں عویس کے چہرے پر بیوز تھی یہی ہے وہ عویس اس کی بیوی نے آسد کو دھکا دیا تھا کاشف نے اس آنے والے شخص کو بتایا اس کی بیوی ملی کیا تلاش کیا اس کی بیوی کو کیا تلاش جاری ہے ہمارے چار آدمی ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں کب تک تلاش ہی جاری رہے گی ہمارے دل میں پلنے والا لاوہ جب کسی پر اُبل پڑے گا ایک چیونٹی تم لوگوں کے کابو میں نہیں آ رہی عصد کو دھکا دے کر وہ اس جگہ سے غائب ہو گئی تم سب لوگ اس وقت کیا سو رہے تھے اس وقت پلیٹ فارم پر بہت رش تھا وہ اس رش کا فائدہ اٹھا کر بھاگی تھی اور بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئی رش کیا ہوتا ہے تم لوگوں کی یہ نا اہلی ہے کہ وہ میرا بھائی مار کر فرار ہو گئی میں نے کچھ اور آدمیوں کو بھی اس کی تلاش پر لگا دیا ہے مجھے یقین ہے کہ جلدی ہم اینی کو تلاش کر لیں گے وہ ہمارے ہاتھ سے بچ کر کہیں نہیں جائے گی اور اگر وہ جلدی تلاش نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا جانتے ہو تم کہ عصد میرا چھوٹا بھائی تھا مجھ پر اعتماد کریں وہ جند گھنٹوں میں آپ کے پاس ہوگی جب تک میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار نہیں دوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا تم جانتے ہو کہ دشمن کے خون سے جب تک میں اپنے ہاتھ نہ رنگلوں مجھے چین نہیں آتا آپ مجھ پر بھروسہ کریں وہ کہیں نہیں جائے گی اور آپ کے سامنے ہوگی مجھے وقت ضائع کرنا اچھا نہیں لگتا دوسری بار کہنا نہ پڑے مجھے وقت ضائع نہیں ہوگا اچھا آپ یہ بتائیں کہ اب اس کا کیا کرنا ہے مار دو اور کیا کرنا ہے ختم کرو اسے اس کی ہڈی پسلی توڑ کر اس کمرے میں سجا دو کہ جب اس کی بیوی کو پکڑ کر لاؤ تو اسے یہ سب دکھاؤ تاکہ اسے ایک ایک پل عذیت ملے وہ شخص آپے سے باہر ہو گیا وہ چاروں تو خوفزدہ تھے ہی عویس کا دل بھی دھڑکا ابھی مار دیں کیا کاشف نے پوچھا اسے رکھ کر ہم نے کرنا ہی کیا ہے رات کے اس اندھیرے میں اسے کہیں باہر لے جاؤ اور مار کر اس کی لاش کسی درخت کے ساتھ لٹکا دینا ٹھیک ہے میں اسے باہر لے جاؤں گا اس کا کام ابھی ہو جائے گا یکدم وہ شخص کسی پاگل کی طرح گھوما اور عویس کے سر کے بال اپنی مٹھی میں لے کر جھنجھوڑ کر پھنکارتی ہوئی آواز میں بولا تیری بیوی نے میرے بھائی کو موت کی نیند سلا دیا مو کھول کہ تو اس کا انجام دیکھے گا یا پہلے اپنی موت کو گلے لگانا پسند کرے گا تم بھی سنبھل جاؤ اور اپنے بھائی کی موت کو یاد کرو کہیں ویسا ہی انجام تمہارا بھی نہ ہو جائے عویس نے بلا خوف کہہ دیا اس کی بات سن کر وہ سب سن رہ گئے وہ شخص عویس کو گھورے جا رہا تھا اس کے سامنے تو بڑے بڑے کامتے تھے اور عویس نے ایسی حمد سے یہ کہہ دیا تھا وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کاشف کی طرف متوجہ ہوا اس کی یہ حمد کہ یہ مجھے ایسا کہے میں ابھی اس کا کام کر دیتا ہوں زبان نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں کاشف نے خنجر نکال لیا اسے زندہ رکھو ابھی اسے مارنا نہیں ہے بچا کر رکھو اسے بہتر کاشف نے اس بات میں سر ہلایا وہ اسی جگہ رکیا تھا وہ حیران تھا کہ اس نے اس کا کام ختم کرنے کیوں نہیں دیا اور عویس کو زندہ رکھنے کا کیا مقصد ہے کیا سوچ کر اس شخص نے اپنا فیصلہ یکدم تبدیل کر لیا وہ شخص کمرے سے باہر چلا گیا کاشف حیران نکاحوں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا وہ خود بھی حیران تھا کہ عویس کی اس لہجے کی سزا دیئے بغیر ہی وہ کمرے سے چلا گیا بلکہ کچھ دیر پہلے جو اس نے عویس کو مار دینے کی بات کی تھی اس سے بھی اس نے روک دیا تھا کچھ دیر کے بعد پھر وہ سب بھی اس کمرے سے چلے گئے کمرے کی ٹیوپ لائٹ روشن ہی چھوڑ گئے یا پھر شاید اسے بند کرنا وہ بھول گئے تھے عویس کو اینی کی فکر ستا رہی تھی کہ اگر وہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو جانے یہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے وہ خود اس کمرے میں بند تھا گردن جھکائے سوچوں میں پریشان تھا اچانک اسے سرسرہ ہٹ سنائی تھی اس کے سامنے شمک کھڑا تھا تمہارے آنے کا کیا فائدہ شمک جبکہ تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے تم بھی بے بس ہو تمہاری مدد کے لیے ہی تو آتا ہوں تجھے کوئی نئی بات بتا دیتا ہوں کیا یہ تمہارے لیے کم ہے کہ میں تجھے آنے والے وقت سے پہلے مطلع کر دیتا ہوں لیکن تم مجھے کھول تو نہیں سکتے نا اس جگہ سے آزاد تو نہیں کر سکتے نا ہاں یہ میں نہیں کر سکتا مجھ میں اتنی طاقت نہیں میں کسی چیز کو چھو نہیں سکتا کاش یہ طاقت میری سلب نہ ہوئی ہوتی اور میں تمہاری اس سلسلے میں بھی مدد کر سکتا کیا تمہیں اینی کی کوئی خبر ہے شمک وہ اس وقت کہاں ہے مجھے اس کی بہت فکر ہے اینی کی کوئی خبر نہیں ہے دنیا کے حجوم میں جانے کہاں گم ہو گئی ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق میں اسے جہاں ڈھونڈ سکتا تھا میں نے دیکھ لیا میں یہاں سے آزاد ہو سکتا ہوں یا نہیں شمک کیا یہ لوگ مجھے اس جگہ مار دیں گے تم ابھی آزاد ہونے والے ہو ابھی کچھ دیر کے بعد تم اس کمرے سے باہر ہوگے پر مجھے کون آزاد کرے گا میرا کوئی ہمدرد پیدا ہو جائے گا جنہوں نے تمہیں باندھا تھا یہی تمہیں آزاد کریں گے اب تم آزاد ہو جاؤ گے تو پھر جس آدمی کو تم نے اس کا انجام یاد دلانے کی بات کی تھی اسے تمہارا لہجہ اور بات پسند نہیں آئی وہ میری بات سن کر جا چکا ہے اس نے تمہاری بات برداشت کی اور چلا گیا جانتے ہو کیوں کیونکہ وہ تمہیں اس کی سزا دینا چاہتا ہے تمہیں آسان موت کی بجائے عذیتناک موت سے دوچار کرنا چاہتا ہے جانتے ہو کیسے مجھے نہیں معلوم تم بتاؤ کہ اس کا کیا ارادہ ہے اس کے پاس چھے خون خوار کتے ہیں جنہوں نے کبھی گوش کے سوا کچھ کھایا ہی نہیں وہ گوش کھاتے ہیں کسی جانور کا یا پھر انسان کا ابھی یہ لوگ تمہیں یہاں سے باہر لے جائیں گے اور وہ چھے کتے تمہارے پیچھے چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا تمہارے پیچھے وہ کتے بھاگیں گے تمہیں کاٹنے نوچنے اور تمہاری ایک ایک بوٹی کرنے کے لیے بھاگ پاؤ گے ان خون خوار کتوں سے مجھے کیا کرنا ہوگا شمک کیسے بچنا ہوگا مجھے ان سے تم جانتے ہو کہ میں کسی بھی بات کا حل اپنے دماغ میں نہیں رکھتا صرف بتا سکتا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی میں اس کی ساری منصوبہ بندی سن کر آ رہا ہوں تو وہ کتے مجھے چھیر پھار دیں گے بہت تیز افتار ہوتے ہیں نا وہ ان کتوں کے لیے کسی کو چھیر پھار دینا کوئی مشکل کام نہیں اگر ان کتوں نے تمہیں پکڑ لیا تو تمہاری ہڈیاں اس علاقے میں بکھر جائیں گی تمہارے خون کے کترے جانے اس زمین پر کہاں کہاں دکھائی دیں گے اوہ خدایا شمک میں کہاں بھز گیا ہوں میں تو ان کے آنے سے پہلے یہاں سے بھی نہیں نکل سکتا تم بھاگ سکتے ہو ستائیس سیکنڈ میں بھاگ کر تم میرے پاس پارک میں آ گئے تھے نا تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اتنے وقت میں وہاں تک نہ پہنچ سکتا میں نے دیکھا تھا کہ تم بہت تیز افتار بھاگ سکتے ہو تمہارے اندر ہمت ہے تم ایک بہادر نوجوان ہو تمہارا دل مضبوط چٹان کی طرح ہے یہ میں جانتا ہوں ہماری زندگی کی کیسی کائیا پلٹ گئی ہے شمک میں یہ سب دیکھ کر حیران ہوں یاد رکھو مسٹر اویس جب وہ تجھے کہیں گے کہ بھاگو تم بھاگ کھڑے ہونا جتنی تیز بھاگ سکتے ہو بھاگنا تمہارے پیچھے چھے کتے بھاگیں گے ایک ان میں زیادہ تیز افتار ہوگا اس کا تم سے ستائیس قدموں کا فاصلہ رہے گا تم سیدھے بھاگتے جانا آگے ریلوی ٹریک آئے گا ٹھیک اسی وقت وہاں سے ایک ٹرین گزرے گی جس کی رفتار تیز نہیں ہوگی تم بھاگ کر اگر ٹرین میں سوار ہونے میں کامیاب ہو گئے تو بچ جاؤ گے ورنہ تم سے ستائیس قدم پیچھے دوڑنے والا کتہ تمہیں چیر بھار دے گا اویس کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی اور آنکھوں کی پتلیاں جیسے مسترب دکھائی دے رہی تھی تمہارے اور موت کے درمیان محض ستائیس قدموں کا فاصلہ ہوگا اویس یہ فاصلہ اگر سمٹ گیا تو تمہاری زندگی کی کتاب بند ہو جائے گی مجھے یوں لگتا ہے شمک جیسے میں اب کبھی اینی سے نہیں مل سکوں گا کاش مجھے یہ پتا ہوتا لیکن تم ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہو کیا تمہاری طاقت تمہیں پھر سے نہیں مل سکتی شمک کیا وجہ ہے کہ تم بے اختیار اور کمزور ہو اپنی طاقت کو پھر سے پانے کے لیے میں تم سے بھی کہیں زیادہ بے چین ہوں آویس تو کس نے تمہاری طاقت چھینی ہے شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں تم یہ جان کر کیا کرو گے آویس بہتر ہے کہ ان باتوں پر دہان مت دور یہ سوچو کہ ستائیس قدموں کے اس فاصلے کو کیسے تم نے کم نہیں ہونے دینا ستائیس قدم پر دورتی ہوئی موت سے کیسے تم نے بچنا ہے ستائیس ستائیس یہ ہنسہ کب مجھ سے الگ ہوگا شمک ٹھیک ہے میں چلتا ہوں شمک دیوار کی طرف پڑا ہم تو تم رکھ کر اور کر بھی کیا سکتے ہو شمک آویس نے سر جھکا لیا شمک نے اس کی طرف دیکھا اور ایک مائنی خیز مسکراہت سجا کر دیوار میں تحلیل ہو گیا